دیکھئے دوستو یہ جماعت جو آپ کے سامنے ہے نا یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام کی وارث ہے آپ انسان دنیا سے جاتے ہیں تو زمینیں سونا چاندی دولتیں پیچھے رہتی ہیں تو بیٹوں کو وراثت ملتی ہے یہ جو قوم آپ کے سامنے بیٹھی ہے نا یہ نبیوں کے علموں کی وارث ہے دیکھئے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا ان کے ساتھ میں ہمیں ان کی حوصلہ افضائی کرنی ہوگی آج آپ سبھی جانتے ہیں کہ حالات کیا ہے مہنگائی کا دور ہے اب دیکھیں کہ پیر صاحب قبلہ نے باسنی ہے گوٹن ہے شیرانی آباد ہے مسلمان جو درد مند مسلمان ہے درد رکھتے ہیں وہ اپنا فنڈ نکال کر کے علماء اکرام کی ہیلپ کرتے تاکہ ان کی نہ زندگیاں تھوڑی آسان گزرے جو ہمیں دن میں پانچ مرتبہ نمازیں پڑھائے آدھی رات کو موت ہو جائے تو ہمارے گھروں میں رشتے دار باد میں پہنچے ہماری مجد کا امام پہلے آ جائے گسل کفن کی تیاریاں کرے قبروں پہ کھڑے رہے ساتھ جمعیرات تک فاتحہ پڑے تو آپ پر حق بنتا ہے کہ آپ خوشی سے آپ ان کی حوصلہ افضائی کیا کہ میں ایک کڑوی حقیقت بتا رہا ہوں صرف میں علماء اکرام بیٹھے ہیں انہیں نمبر بھی دنا ہے میں نوٹ کیا علاقہ فلودی کے اندر کہ ہمارے یہ نا یہ کلرہ آئے بینگٹیاں آئے یہ جوڑ ملار ہے یہ پائیو ڈانی کھیچن وغیرہ جتنے بھی گاؤں ہیں نا یہ فلودی میں فقیر لوگ آتے ہیں مانگنے والے دینا چاہیے قرآن کہتا ہے تنہر تیرے در پہ کر کر کوئی ہاتھ فیلائے تو جھڑک مت انہیں دے دیا کر گھر میں جو ہو میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ وہ جو فقیر آتے ہیں نا مانگنے کے لئے آج وہ بھی تھوڑے انٹیلیجنٹ ہو گئے اسٹینڈ والے ہو گئے وہ بھی تھوڑے ان کے بھی باؤں بڑھ گئے کیا کرتے ہیں پتا ہے فلودی سے ایک بائیک کرائے پر لیتے ہیں بائیک دائی سو روپے کرائے ہوتی ہے بائیک وہ کرائے سے لے کر کے ڈیڑھ سو دو سو روپے کا تیل بھرواتے ہیں پھر کسی گاؤں میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد بائیک کو اسٹیسن پر لوگ کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور وہ فقیر کیا کرتے ہیں پتا ہے پورے گاؤں میں چار سو گھر ہوتے ہیں ہر گھر جاتا ہے دس بیس روپے کر کے دن کی وہ بارہ سو پندرہ سو حاضری کرتا ہے پھر تین سو روپے بائیک والے کو دیتا ہے ڈیڑھ سو روپے تیل والے کو دیتا ہے باقی اپنی جیب میں ڈال کے خدا جانے کس طرح خرج کر رہا ہے اللہ اکبر مسلمانوں سوچیں ہم نے کبھی وہ منگتے جو در پہ آتے ہیں ہم نہیں سوچتے ہیں کہ دس روپے ہے کیا سوال کرے دے ڈالتے ہیں لیکن یہی ہماری بستیوں کے عالم ہے تنخواہیں تک یہ ہمارے در پہ لینے کے لیے آتے ہیں ہم میں سے لوگ کچھ کچھ ایسی بھی بستیاں ہوتی ہے کہ ہم مولوی پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آہ مہینہ پورا ہوتا ہے گھر گھر میں گھوم لے اللہ اکبر مصطفیٰ نے جسے ہاتھ پکڑ کر کہ اپنے مسلے پہ کھڑا کیا تھا آج اسی نائب رسول کو ہم نے وہ فقیر بنا دیا ہے کہ گھر گھوم رہا ہے کوئی تو کہہ رہا ہے کل آنا کوئی تو کہہ رہا ہے پرسوں آنا کوئی کہتا ہے چار دن بعد آنا سوچیں آپ ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں ان کے بھی گھر میں ماباپ ہے بیمار ہے ان کی بھی دوائیاں ہیں ان کے بھی علاج ہے خدا کے واسطے علماء اکرام پر رحم کیا کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں کیونکہ علماء کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک کریں گے خدا کی قسم وہ شاعر کہتے ہیں کرو مہربانی اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بھری پر تو یہ حضور قائد اہل سنت ہمیں ایک طریقے دے رہے ہیں ہمیں ایک نیا سسٹم دے رہے ہیں کہ علماء اکرام کی حوصلہ افضائی کی جائے انہیں اچھا کپڑا دیا جائے انہیں اچھا کھانا دیا جائے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں یہ دیکھیں ہماری تنظیم ہے ہر مہینے جہاں کہیں مدر سے ہے جہاں بستیہ تنخواہیں مکمل نہیں دے پاتی ہے ہماری تنظیم ان کی تنخواہوں کو مکمل اپنے فنڈ سے کرتی ہے ان کی ہر ماہ ہر سال ان کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے آئیے